بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لے کر رہا ہوں اس کا نام ہے چکن نگٹس گھر پہ آپ کیسے آسانی سے جو ہیں وہ نگٹس بنا سکتے ہیں اس کا طریقہ میں آج آپ کو سکھاؤں گی تو چلیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب سب سے پہلے میں نے چاپر میں بریڈ کو چاپ کر لیا ہے اس کو پاودر فارم میں میں نے بنا لیا ہے اس کے بعد میں نے ون کےجی چکن لیا ہے اس کو بھی میں اچھے سے اس کو بلینڈ کر لوں گی چاپ کر لوں گی پیاز لیا ہے میں نے دو میڈیم سائز کے انہیں بھی چاپ کر لیں گے بلکل باریک سا چاپ کریں گے گرین چلی میں نے لیا ہے یہاں پہ دس اب یہاں پہ میں نے چکن میں وہ گرین چلیز اس کے بعد میں نے پیاز نمک خوش دھنیا بلیک پیپر پپری کا پاودر دو سلائسز جو بریڈ کے میں نے پاودر فارم میں بنایا تھے وہ بھی ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ مکس ہو گیا اب میں اس میں گرم مسالہ ون ٹی سپون ایڈ کروں گی ایڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو نگٹ کی شیپ دوں گی میں ایک انڈا اچھے سے پھینٹ لیں گے اور اس کے اندر اب اس کو ڈپ کرنے کے بعد اس کے اوپر بریڈ کرمز لگا لیں گے اسی طرح سے سارے نگٹس جو ہیں وہ ریڈی کر کے ہم لوگ رکھ لیں گے ون بے ون آپ نے اس کو ایسی شیپ دے کے انڈا لگا کے بریڈ کرمز لگا کے اس کو رکھتے جانا ہے یہاں پہ میں نے اب سارے نگٹس ریڈی کر لیے ہیں اور یہاں پہ ایک سائیڈ پہ میں نے رکھ دی ہیں ان کو آپ چاہیں تو تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں رکھ سکتے ہیں اور نکالنے کے بعد ہم ان کو فرائی کر لیں گے آپ نے اس کو لو فلیم پہ فرائی کرنا ہے کیونکہ اگر ہائی فلیم ہوگی تو آئل بہت زیادہ گرم ہو جائے گا جس کی وجہ سے نگٹس اوپر سے براؤن ہو جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے اس لیے اس کو لو فلیم پہ پکائیں تاکہ اندر سے ہمارا جو چکن ہے وہ اچھے سے بک جائے اور یہاں پہ میں نے سارے فرائی کر لیے ہیں امید کرتی ہوں میری آج کی ریسیپی بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی